پرداش کرنا سیکھو گے یاد رکھو میرے بچوں اگر آپ صبر سیکھ گئے تو کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے یہ جو ریسنگ گاڑیوں ہوتی ہیں نا فراری اور مختلف ان کے نام ہیں مشہور فراری ہے اٹلی میں بنتی ہے لمبرگینی یہ دونوں بنتی ہیں وہاں اٹلی میں اور اس میں جو آدمی جا رہا ہو اس کے لئے سپیڈ لیمٹ کی قید کوئی نہیں ورنہ سب گاڑیوں پہ ایک سو بیس کلومیٹر پر کہ اوپر جائیں گے تو جرمان ہوگا لیکن جو آدمی لمبرگینی میں جا رہا ہے یا فراری میں جا رہا ہے اس کے لئے کوئی جرمان نہیں چونکہ وہ یوں کرو تو ایک سیکنڈ میں وہ ایک سو بیس پر چلیا تھی ایس صرف اتنا کرنے سے ایسے جاتی تو میں آپ کو ایک لمبرگینی دینا چاہتا ہوں فراری آٹھ کروڑ کی ہے فراری آٹھ کروڑ کی گاڑی ہے فراری کئی دفعہ وہاں جب جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بٹھا دیتا ہے یا آپ کو ذرا سہر کرائیں وہ ہمارے کے تو شوکی کوئی چیز ہے نہیں وہ نوجوانوں کے شوکی چیز ہے تو آٹھ کروڑ کی گاڑی ہے میں مفت آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے سبر آخرت کے سفر میں اگر تیز چلنا چاہتے وہ سب سے آگے نکلنا چاہتے تو سبر کی فراری پہ سوار ہو جاؤ تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا تمہارے کوئی قریب بھی نہیں آسکے کہ دنیا میں سبر کرنے والوں کا کہہت آگیا ہے بڑے بڑے علماء ہیں اخلاق سے خالی ہیں بڑے بڑے علماء ہیں سبر جانتے ہی نہیں اور پورا معاشرہ سر علماء تم کل کے علماء ہو اس لئے علماء کی بات کر رہا ہوں ورنہ پورا معاشرہ میرے بچوں سبر سے خالی ہے تم سیکھو دیکھو میری ایک بات سمجھ علم کی کمی ہو تو اچھے اخلاق اس کو چھپا دیتے ہیں اخلاق کی کمی ہو تو بڑے سے بڑا علم بھی اسے چھپا نہیں سکتے سارے عیب ہوں پر اخلاق اچھے ہوں تو اخلاق وہ چادر ہے جس میں سارے عیب چھپ جائیں گے پس ساری صفتیں ہوں اور بد اخلاق ہو تو ہر صفت کو بد اخلاقی چھپا دیتے ہیں میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی اللہ نے روک دیا کہنے چاہئے مختصر نماز پڑھیں پیسہ سارا خرچ کر دے اللہ نے روک دیا میرے نبی سارا خرچ نہ کرو کچھ بچا کے بھی رکھو تبلیغ میں اپنی جان کھا بھائی اللہ نے اس سے بھی روک دیا فلاتا لہب نفسو کالیہم حسرات تبلیغ کرو خود نہ مر جاؤ تبلیغ کتنا بڑا عمل ہے اللہ نے کہا ایتھ دال نماز کتنا بڑا عمل ہے اللہ نے کہا درمینہ ہاتھ رکھو مال خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے اللہ نے کہا درمینہ ہاتھ رکھو جب میرے نمی نے اخلاق میں بلند پرواز دکھائی تو اللہ نے کہا شاباش میرے نبی میں آپ کو شاباش دیتا ہوں آپ کے اخلاق پڑے علی شان یہ نہیں کہا گئی تھے بھی ذرا تھوڑا اکھویں کھائی کر کوئی کوڑا گھایا کر تو تم مولوی بڑے غسیلے ہوتے ہو تم میرے بچے بیٹھا نہیں اس لیے بات کرو سبر نام کی شائع نہیں ہوتے فقہ پڑھ 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 پڑھنا تو ہماری مت ماری یادتی قرآن کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں حدیث کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں بخاری سے زیادہ امام بخاری پڑھاتے ہیں ترجمت الباب پہ اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ حدیث جس جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتے امام بخاری کی کتاب کا مقدمہ کوئی نہیں تو اس پر جب بخاری شروع ہوتی ہے تو ہفتہ ہفتہ اس پر سبق چلتا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا جی میں سارے ملک ہے یعنی امام صاحب نے تو گلنگ کی تھی جانتا میں اس کا اتنا آسان ایک منٹ میں اس سارے سبق کو ختم کر دیتا ہوں بخاری شریف کے کہ دیکھو بھائی امام صاحب کا دل نہیں کیا مقدمہ لکھنے کو اس لیے انہوں نے نہیں لکھا گلنگ ایک حدیث کے انوان اور حدیث میں جوڑ نہیں تھا تو شیخ رمزی بہت بڑے فاضل آدمی ہمارے فیصلہ بات میں نے کہا شیخ یہ جوڑ کوئی نہیں کہ شیخ یہ بخاری شریف کے مشکل ترین ابواب میں سے میں نے کہا بڑا آسان کام ہے امام بخاری بھول گئے ترجمہ کوئی اور تھا حدیث کوئی اور لکھ دی بھول گئے بشاری تو ہیں کیوں بچے انو مصیبت جبان دے تو بچوں شوک سے جاؤ بہانے نہ کرو ہماری ذرا تھوک ڈال کے پیٹوں میں در وہ شامہ پہ جان گیا پھر توڑیاں نہیں ٹھیک ہے نا میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں ضروری سمجھ کے آیا تھا کہ تم خوشی سے جاؤ پھر اس میں جو ناغواری آئے گی کیوں اسے بلداش کرو گے تو تر آپ کا صبر بڑھے گئے تمہیں صرف میری شہرت نظر آتی ہے اس میں جتنا مجھے صبر کرنا پڑا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے جتنی کڑوی گولیاں میں نے کھائی ہیں لوگوں سے وہ تو تمہیں نہیں پتا اب تمہیں اتنا نظر آتا ہے کہ واہ واہ ہو رہی آگے پیچھے لوگ میرے اللہ کا قرم ہے میری کیا اوقات آج ہوں کل مر جاؤں گا اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ تارک جمیل کون تھا جو ہے اس میرے رب کا قرم ہے مجھے اپنی شہرت سے کبھی دھوکہ نہیں لگا تو میرے بچے اس لئے بتا رہا ہوں کوئی فخر نہیں کہ مجھے اپنی شہرت سے کوئی دھوکہ نہیں ایک لمحے کے لئے بھی مجھے دھوکہ نہیں میرے دل کی کہرائیوں ہیں یہ بات اتر ہی کہ سب میرے اللہ کا فضل ہیں اور برائی کرنے والا اور اچھائی کرنے والا میری نظر میں برابر ہو گیا ہے برابر ہونے کا مطلب پہلے سمجھو تو مجھے گالی دھوکہ مجھے تکلیف ہوگی تو میری تعریف کروکہ مجھے خوشی ہوگی اس کو برابری نہیں کہتے وہ تو ایک طبعی چیز ہے یہ میں نے ہاتھ پہ اپنا ہی ہاتھ مارا ہے تو اس کو درد ہو رہا تو اگر میں مولی شاکر صاحب سے تمیزی سے بات کروں گا تو ان کو تکلیف ہوگی اور میں ان کی قربانیاں بیان کروں گا یہ درہ کھڑے ہونا دیکھ ہاتھ دو یہ اس سارے نقشے کے بانی یہ پہلی یہ تین ہزار روپے اس وقت لے رہے تھے انیسو پچاسی میں چھاسی میں کراچی سات دی سات سات ہزار ان کی تنخواہ تھی اور میں نے ان کو دلمبے میں بلایا نو سر روپے مہینے پر کتنا فرق ہے سات ہزار اور نو سر لوگ میری تعریف کرتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا اور اس پہ میں تکبر میں نہیں آتا یہ حد مدہ اور زم برابر ہو جائے یعنی تعریف کرنا اور برائی کرنا برابر ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی کرنا سن کے اصل نہیں ہوتا اور تعریف سن کے اصل نہیں ہوتا نہیں برابر ہونے کا مطلب بتا رہا ہوں اس کی توفیق تعید رحمت اپنی اولاد کو بتا رہا ہوں کوئی میری تعریف کرتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھولتا نہیں کوئی میری برائی کرتا ہے تو میرے دل میں اس کے لئے کوئی منفی جذبہ نہیں پیدا ہوتا یہ ہے اچھائی برائی کو برابر کر دینا کیونکہ میرے اوپر مختلف الزام لگتے ہیں تو میں ان کو بی جاتا ہوں اور اس طرح کا معاملہ کرنے والوں سے اپنے دل کو بلکل صاف رکھتا ہوں بلکل صاف اور میرا ان سے معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے بھاو جی اپنی وجہ سے کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کرتا ہوں تو بچوں صبر بہت بڑی دولت یہ تمہاری تبلیغی زندگی میں بھی کام آئے گی علمی زندگی میں بھی کام آئے گا جب جب تم گھر والے بنو گے شادیاں ہوں گی سو یہ کام آئے گا ٹھیک ہے اب بہانہ تو نہیں کرو گے نا خوشی سے جاؤ گے نا اسلام علیکم